وفاقی کابینہ نے اپریشن عظم استحقام کی منظوری دے دی وزیراعظم شہباد شریف کی زیرس ادارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں گیارہ نکاتی ایجنڈے پر گورت کیا گیا وفاقی کابینہ نے ای سی 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 ای سی ایل ایل سی اور کابینہ کمیٹی برائے حکومتی ملکیت اداروں کے فیصلوں کی توسیح کر دی ذراعہ نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے نیشنل ایکشن پلان کی ایپ ایکس کمیٹی کے فیصلوں کی بھی توسیح کر دی وفاقی کابینہ نے اپریشن عظم استحقام کی باززابطہ منظوری دے دی وزیراعظم شہباد شریف کا کہنا تھا اپریشن عظم استحقام ماضی کے اپریشن کی درہاد نہیں ہے عظم استحقام اپریشن میں عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا صرف انٹیلیجنس بلی آدو پر شرپسند ناصر کے خلاف کاروائی کی جائے گی پیپس پارٹی نے مل بھر سے درشت گردی اور انتہا پسندی کے قاتمے کے لیے اپریشن عظم استحقام کی حمایت کا فیصلہ کر دیا ذراعہ کے مطابق پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں عظم استحقام کا معاملہ زیر غور آیا جس میں پیپس پارٹی کی قیادت اور عرقین نے تحفوزات کے باوجود اپریشن کی حمایت کا فیصلہ کیا پارلیمانی پارٹی نے متفقہ طور پر عظم استحقام اپریشن کی حمایت کی جبکہ بیپس پارٹی نے حکومت کو اپریشن کے حوالے سے اپنے تحفوزات سے بھی آگاہ کر دیا اپریشن عظم استحقام کے کوئی سیاسی مقصد نہیں سیاسی جماعتوں کے تحفوزات کو دور کریں گے وزیر دفاع خاج آسف کہتے ہیں میٹنگ کے بعد عظم استحقام اپریشن شروع کرنے کا اعلان گوا عظم استحقام اپریشن کو ضرب اعظم یا رد الفساد سے تشبیح دی جا رہی ہے اپریشن کی نویت مختلف تھی مگر مقاصد وہی ہیں ماضی میں درشت گردی کے خلاف اپریشن ہوئے دوزار سورہ نے اپی ایس کا واقعہ ہوا پھر نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تمام سیاسی جماعتیں انپورٹ تھی سب نے نیشنل ایکشن پلان کو سپورٹ کیا اپریشن عظم استحقام بھی نیشنل ایکشن پلان کا تسل سلتا ہے مساکر معیشرت کے بغیر مسائل کا حل ممکن نہیں فامیل اسمبلی اجلاس میں بجھٹ پر اظہارت خیال کرتے ہوئے چیمیل ٹیپلس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ عوام فروفی کپڑا مقان پربط اور مہنگائی میں کمی میں دلچسپی ہے عوام ہوئی درکھتے ہیں کہ ہم ذاتی مسئلے سائٹ پر رکھیں گے مزیراسل شہباز شہیف نے مساکر معیشت کی بات کی مساکر معیشت کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے اگر نیشنل اکنامک چارٹر برانا ہے تو سب سے مشورہ کرنا ہوگا یہاں بیٹھے دونوں طرف کے لوگوں سے بھی بات کرنی ہوگی مقصود نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کانسل کی درخواستوں پر سپریم کورٹ کے پھل بینچ کی سماعت کے دوران جسٹس آئیشہ ملک نے نماغس دیئے کہ متناسب نمائنگی کے حصول سے ہٹ کر نشستیں نہیں دی جا سکتی جسٹس آتر من اللہ نے کہا کہ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ قراب ذات نام دنگی میں حامد رضا نے سنی اتحاد سے وابست کی ظاہر کی اگر یہ بات درست ہوئی تو سنی اتحاد کانسل کی پارلیمان میں جنرل نشستیں ہوں گی جسٹس جمال مندوک نے کہا وابست کی کے لیے پارٹی ٹکٹ کا ہونا ضروری ہے وزیر بولے کہ الیکشن کمیشن کے پاس تو عرقین اسمبلی کو ازاد کلیر کرنے کا افتیار نہیں جسٹس آتر من اللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ ووٹر کے حق کا تحفظ کرے حقائق سب کو کھل کر بتائی جائیں مہنگائی میں مزید کمی اور سنتو کو سہولیات کی پرامی حکومت کی اولین ترجی ہے قوم اسمبلی میں بجٹ پر ہونے والی بحث کو سمیٹھتے ہوئے وپاکی وزیرہ خزانہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عرقین پارلیمنٹ نے بجٹ بحث کے دوران مصور تجابی سے جس کا ہم قیر مقتم کرتے ہیں ایپ بی آر کے ڈیجیٹالائزیشن اور پی آئیے کی نشکاری کے عمل کو فیس کیا جا رہا ہے حکومت میں بجٹ نکات کر پیپلز پارٹی کے ساتھ تمام معاملات ایک کرنے کے لیے طریقے کار دیکھ کر لیا ایک بیان میں رانہ سناؤلہ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے بنجاب کے دو ایک نکات بیش کیے جن پر وزیراعظم نے کمیٹی بنا دی اس کمیٹی میں مسلم نیجون اور پیپلز پارٹی کے عرقات شامل ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ تمام معاملات تیکھ کرنے کے لیے طریقے کار دیکھ کر لیا گیا سپیم کورٹ کے تین نئے ججس نے عہدے کا حد اٹھا لیا جیف جسٹس کازی فائز عیسہ نے جسٹس ملک شہزداد جسٹس اکیلہ باسی اور جسٹس شاہد بلال حسن سے عہدے کا حل پیا تقریبے حل برداری میں سپیم کورٹ کے ججس اٹالی چینل اور وقلہ نے شرکت کی سادر مملکت کی مزوری کے بعد وزارت قانون انصاف میں سپیم کورٹ میں تین نئے ججس کی تاریناتی کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا جسٹس شجاعت علی خان نے بطور قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے کا حل پٹھا لیا چیف جسٹس کے عہدے کی تقریبے حل برداری گورٹنر ہاؤس لاہور میں ہوئی گورٹنر پر جاب سرداد سکین خیدر قام نے قائم مقام چیف جسٹس سے ان کے عہدے کا حل پٹھا لیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا چلڈن ڈائبیری کامپ ٹیکس میں سرکاری وسائل کے زیاہ پر سخت برہمی کا اظہار وزیرالہ مریم نواز اچانک چلڈن ڈائبیری کامپ ٹیکس پہنچی جہاں کالی کمرو لائبیری اور اوڈیٹوریوم میں لائٹس پنکھے اور ایسی چل رہے تھے مریم نواز نے سرکاری وسائل کے بیجرہ زیاہ دیکھ کر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے چلڈن ڈائبیری کامپ ٹیکس کے بارے میں ریپورٹ طلب کرتی ہے آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دوہزار چوبیس کے سپر ایٹ مرحلے کے اہم میچ میں افغانستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے کر پہلی بار سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر دیا افغانستان نے بنگلہ دیش کو جیت کے لیے ایک سو سوڑا رنس کا حدف دیا مگر بارش کی بار بار این پی کے باعث دوسری اینکس کا کیل انیس آور سکھ محدود تڑیا گیا اور بنگلہ دیش کی پوری ٹیم ایک سو پاس رنس بنا کر پیویلین ڈوڑ گئی یوں افغانستان نے ڈرک برٹ ڈائس میتھرڈ کے تحت میچ آٹھ رنس سے اپنے نام کر دیا موسیقی ایسی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیز اپنے اقتدام کو پہنچنے والا ہے اور دنیا کرکٹ پور اوہ سال کے ورلڈ کپ کا چیمپئن بھی مل جائے گا افغانستان اور پکردیش کے میچ کے بعد افغانیوں کی جیت نے فیصلہ کرتیا کے سمی فائنل میں کون سی چار ٹیمیں ایک دوسرے سے ٹھترائیں گی پہلا سمی فائنل پاکستانی وقت کے مطابق ستائیس جون کے صبح سڑھے پانچ بجے جنوبی افریقہ اور افغانستان کے ترمیان کھنا جائے گا دوسرا سمی فائنل پاکستانی وقت کے مطابق ستائیس جون کو شام سڑھے سات بجے یہ بھارت اور انگلینڈ کے ٹیموں کے دمیان کی افغانستان فرکت ٹیم کے کپتان راشد خان ٹی ٹونٹی میں نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے تیز ترین ایک سو پچاس وکٹے لینے والے بادر بن گئے راشد خان سو سے کم ماتشز میں ایک سو پچاس ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل وکٹے لینے والے پہلے بولر بنے ہیں انہوں نے بانوے ماتشز میں ایک سو پچاس ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل وکٹے مکمل کی اس سے قبل نیوزیلینڈ کے ٹیم ساؤتی میں ایک سوٹارہ ماتشز میں ایک سو پچاس وکٹے مکمل کی انگلیش کاؤنٹی چیمپینشپ میں سپننر شویب بشیر کو ایک آور میں اٹھتیس زنز پڑھ گئے انگلیڈ کے دومیسٹک کاؤنٹی چیمپینشپ کے دوران سریو اور سیسٹر شائر کے دربیان کھلے گے بیچ میں دینڈ نورس نے شویب بشیر کے ایک آور میں پانچ چھکے جڑتی ہے جس میں چار چھکے سٹریٹ اور بچپ کے پانچ پا چھکا ویٹ وکٹ پر سلوک سویپ کے سورت میں لگایا گیا اس پیڈنڈے ایک نو بول کی جس کے باعث دوران اضافی ملے بعد ازا ایک وائٹ بول کی جو وکٹ ٹیپر سیویس ہو کر بارڈی لائن پر چلی گئی اور اضافی پانچ سلز بھی بند گئی نوال سعید کا برائیڈل لک مدہوں کے دلوں کو بھاگیا پاکستانی شویبس انڈرسٹی کی خوبرو اداکارہ نوال سعید کا برائیڈل لک مدہوں کے دلوں کو بھاگیا پوٹو اینڈ ویڈیو شہننگ اپ انسٹرگرام پر اداکارہ نوال سعید کا برائیڈل کوٹو شوٹ وائرل ہو رہا ہے جس میں مدہوں کی جانب سے پسندیتی کا اظہار کیا جا رہا ہے مذکورا پوٹو شوٹ میں نوال سعید سوٹ رنگ کے اروسی چوڑے میں ملبوس دکھائی دے رہی ہیں جبکہ مہارس سے ہوا میک اپ اور بھاری جوری اداکارہ کے حسن کو چار چاند لگا رہی ہیں تسامین نے سوشل میڈیا پر آتے ہی پیشن کی دنیا میں تہلکہ بچادی آلچپ کے مدہوی نوال کی رسلیت پر تاریخی کومنٹس کرتے دکھائی دے رہی ہیں پاکستانی شعبیز انڈسٹری کی خوب رو اداکارہ مایالی اور معروف اداکار بھارج علی کا دمانبی فوٹو شورت مدہو کی توجہ کا مرکز بن گیا فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹرگرام پر میک اپ آرٹس نشان فاروقی نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں مایالی اور بھارج علی دمانبی پورت دیتے نظر آ رہے ہیں مذکورا ویڈیو میں مایالی نے سیاہ گاؤن زیبتن کا رکھا ہے جس کی بوڈی پر سنہرے کپرو سے ڈیزائننگ کی گئی ہے جبکہ وہاں آج علی نے سفید چھٹ پر محروم پورٹ کے ساتھ سے آنے پینڈ بارو پدکارہ موڈل اور گروکارہ فضا علی نے اپنی شادی کی جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کو آڑے ہاتھوں لے ریا اداکارہ نے اپنے انسٹرگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ اپنی شادی کی جھوٹی خبریں پھیلانے اور چالی تصویریں بھیجنے پر اس سے کا اظہار کر رہی ہیں فضا علی نے کہا کہ میں آپ سب سے ایک قاس خبر پر بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ سب کو میری شادی کی بہت فکر ہے آپ لوگ مجھے بیعاہی کے لیے بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے میرا جوہے اس بھی تیار کرنیا ہو آپ اپنی بہنوں کی فکر اور ان کی شادی کیجئے جو گھر میں بیٹھیں ہیں میں نے جب شادی کرنی ہوگی تو میں بتا دوں اور پاکستان چاہویز انڈسٹری کی ڈیمپل کوین ہانی آمیر اور اداکار ہانی آمیر اور پاکستان کے بول فوٹو شوٹ پر مددہ سیخوا ہو گئے اداکارہ ہانی آمیر اور پاکستان جلد ایک دے پروجیکٹ میں سکرین شیئرنگ کرتے نظر آئیں گے جس پر اس جوڑی کی مددہ کی خوشی سے نحال ہیں ہانی آمیر اور پاکستان کے ڈرامے کا نام کبھی میں کبھی دن ہے جس کے ٹریلر اور اوفیشل ٹریزر بھی جاری کر دیا گیا ہے اس ڈرامے کی پرموشن کرنے ہوئے ایک شو بیز میکزین نے اپنے کبر کے لیے ہانی آمیر اور پاکستان کا فوٹو شوٹ کروایا جس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوکنگ بسکورہ فوٹو شوٹ میں دونوں فنکاروں کے مرموسات کو زیادہ تنقید نہیں بلکہ فوٹو شوٹ کے بہت کو سوشل میڈیا صارفی بھوک آڑے ہاتھوں لے رہے موسیقی